نمسکر دوستوں دوستوں آج آپ کو اس ویڈیو میں مسین سے جوڑے سبی سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے کیونکہ آپ کے سوالوں پر ہی میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے تاکہ آپ کے سوالوں کے میں جواب دے سکوں تو آپ کا یہ سوال تھا کہ مسین جب چل رہی ہوتی ہے اگر اس ٹائم لائٹ چلی جاتی ہے تو کیا مسین بند ہو جاتی ہے پھر وہ دودھ کے ہاتھ سے نکالنا پڑتا ہے تو یہ ہے انویٹر آج سے نہیں نکالنا پڑتا ہے یہ انویٹر ہے مسین کو انویٹر سے اور انویٹر کو لائٹ سے اس طریقے سے جوڑا گیا ہے کہ لائٹ جاتے ہی انویٹر اپنے آپ چالو ہو جاتا ہے اور کبھی مسین عد بیج میں بند نہیں ہوتی ہے اور یہ ہے انویٹر کی بیٹری اور یہ بیٹری ہے بیس ہزار کی اور بیس ہزار کا انویٹر ہے تو دونوں چالیس ہزار روپے کے ہیں اور مسین بھی چالیس ہزار روپے کی ہے دوستو یہ گیج ہے اور یہ چار سوپر ہونا چاہیے جب مسین چل رہی ہو دوستو یہ ہے دودھ نکالنے کے مسین آپ پوچھ رہے تھے کہ دودھ بائیکار نکل جاتا ہے تو اس کا پتا کیسے جانتا ہے تو یہ ہے کٹوری اس کے اندر دودھ آنا جب بند ہو جاتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں دودھ پورا نکل چکا ہے اور پھر اسے مسین کو بند کر دیتے ہیں اور یہ نپل کو نکال دیتے ہیں اور یہ نپل ہے اور یہ اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ گائے کو بلکل بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے یہ سوفٹ بوت ہے دوستو یہ جو سیٹ ہے یہ جب پورانا ہو جاتا ہے اس کو نیا مگانا پڑتا ہے اور یہ دیکھئے یہ کیوں کہ یہ بعد میں پھر مور ہو جاتا ہے یہ جو پلاسٹک ہوتی ہے تو اس کو چینج کر لیتے ہیں تو اچھا رہتا ہے اور یہ مسین سیٹ میں رہتی ہے بس یہ سیٹ ہے اس کو نیا مگانا پڑتا ہے چھ مہینے بعد اس کو چینج کرنا پڑتا ہے یہ اس کی موٹر ہے یہ سیٹ میں رہتی ہے دوستو ہم بھی اس سیٹ کو چھ مہینے میں چینج کرتے ہیں اور ابھی گائے کا دودھ نکالیں گے مسین لگاتے کیسے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیجئے آپ اس ویڈیو میں مسین لگانے سے پہلے گائے کو نیانا بانتے ہی ہیں ہاتھ سے نکالتے ہیں تو مسین سے نکالتے ہیں تو بھی بانتے ہیں اور پھر اس کے تھن بھی دوتے ہیں دو کر اس کو لگاتے ہیں مسین کو موسیقی دوستو مسین کا مین بٹن اون کرنے کے بعد یہاں پر زوکٹوری ہے اس کے نیچے بھی ایک بٹن ہے اس کو ہم اون کر دیں پھر یہ نپل لگاتے ہیں ہم اون کر دیں پھر یہ نپل لگاتے ہیں ہم اون کر دیں پھر یہ نپل لگاتے ہیں ہم اون کر دیں پھر یہ نپل لگاتے ہیں ہم اون کر دیں پھر یہ نپل لگاتے ہیں گائر کا دودھ پورا نکل چکا ہے تو میں نے نیچے کا بٹن جو ہے اسے تھوڑا سا ڈلا کر کے نیچے کیا اور پھر اس مسین کو نکال دیا ہے دودھ ہمارا پورا نکل چکا ہے اس طریقے سے ہم مسین کو کام میں لیتے ہیں اور یہ مین بٹن اس کے بعد میں نے بند کیا ہے دوستوں یہ امریکن گائے ہیں اور امریکن گائے کے دودھ ڈیلیوری کے بعد تو ادھیک ہوتا ہے لیکن دیرے دیرے کم ہونے لگتا ہے اور ابھی اس کی تین چار مہینے بعد ڈیلیوری ہونے والی ہے تو اب دودھ کتنا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا سیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا موسیقی